روحوں کی تصاویر کھینچنے والا پہلا فوٹوگرافر کون تھا؟ ایک تصویر میں تو امریکی صدر کی روح بھی قید کر لی حقیقت یا دھوکے بازی سپیرٹ فوٹوگرافی انیسویں صدی کے وزت میں فوٹوگرافی کی ازاد کے فوراں بعد مقبول ہوئی تھی ویلیم ایچ موملر مبینہ طور پر روح کی تصاویر لینے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے وہ زبرات کے نکاشی کرنے والے اور شوکیا فوٹوگرافر تھے پہلی سپیرٹ فوٹو جو ویلیم ایچ موملر نے بنائی تھی بظاہر اتفاقی طور پر اس وقت لی گئی جب انہوں نے ڈبل ایکسپوئیر تصویر کھینچی تھی بعد ازام علوم ہوا کہ انہوں نے اٹھارہ سو باسٹھ میں اپنی ایک تصویر لی تھی جس میں اس کے مردہ کزن کی روح بھی ان کے پیچھے کھڑی دکھائی دی تھی امریکی جریدے نیو یورکر کے مطابق تصویر کو انوکھا سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک دوست کو دکھائی اور اسے مزاک میں بتایا کہ ان کے کیمرے کی آنکھ میں ان کی مردہ کزن کی روح بھی قید ہو گئی مزاک میں کہی گئی یہ بات جب تیزی سے پھیل گئی تو لوگ حیران رہ گئے اس کے بعد مملر کا شوک ایک منافع بکش کاروبار بن گیا اور جلد ہی وہ شام سے لے کر صبح تک روح کی تصویریں کھیشتے رہے مملر اپنے روشندان کے نیچے کھوئی ہوئی محبتوں کو طلب کرتے رہے اور خانہ جنگی کے بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کی ورات سے عوام کو سکون پہچاتے رہے گینیس بک آف ورل ریکارڈ کے مطابق مملر کی کچھ مشہور تصاویر میں ساٹھ کی دہائی کے آواخر یا انیس سو ستر کے آغاز میں لی گئی ایک ایسی تصویر بھی شامل ہے جس میں سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کی روح دکھائی دے رہی تھی تصویر میں مریم ٹوڈ لنکن اپنے شوہر ابراہم لنکن کی روح کے ساتھ موجود ہیں تاہم مملر کو معلوم نہیں تھا کہ تصویر میں موجود روح لنکن کی ہے اور جب تک تصویر تیار نہیں ہو گئی اس وقت تک انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ کون ہے گینیس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایک تاریخی مضبون میں سمیت سو نین انسٹیٹیوشن کے نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری میں امریکی مذہبی تاریخ کے کیوریٹر پیٹر مان صفقہ نے مملر کو ایک دھوکے باز قرار دیا لیکن انہوں نے یہ تسلیم بھی کیا کہ وہ نہیں جانتے کہ فوٹوگرافر کس طرح دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک حقیقی مذہبی تحریک تھی جس کا لوگوں کے لیے ایک ایسے وقت میں بہت مطلب تھا جب قوم سوگ اور نقصان سے گزر رہی تھی جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تاریخ مضمون کے مطابق مملر نے ایک ایسی عورت کے لیے روح کی تصویر بنائی جس نے حال ہی میں خانہ جنگی میں اپنے بھائی کو کھو دیا تھا لیکن جب اس کا بھائی گھر واپس آیا تو مسکورہ خاتون نے مملر پر دھوکہ دہی کا الزام لگانے کے بجائے اس کا الزام ایک بری روح پر لگایا جو اس کے مطابق اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی تھی دوسری جانب ایک بار مملر کے سٹوڈیو میں آنے والے ایک شخص نے تصویر میں خاتون کی روح کو اپنی بیوی کے طور پر پہچانا حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مری نہیں بلکہ زندہ تھی مملر نے حال ہی میں اس خاتون کی تصویر لی تھی اٹھارہ سو نتر میں پی ٹی برنم نامی شخص نے فوٹوگرافر مملر پر دھوکہ دہی اور غمزدہ لوگوں کا شکار کرنے کا الزام آئیت کیا اور اسے عدالت لے گیا جہاں اس نے عدالت کو بتایا کہ مملر نے لوگوں کے گھروں میں گھس کر مرنے والوں کی تصاویر چھرائی تھی اگرچہ عدالت میں مملر کو قصور واد نہیں پایا گیا تھا لیکن صرف الزامات ہی اس کے کیریئر کو داگتار کرنے کے لیے کافی تھے جو بالاخر ختم ہو گیا اس وقت فوٹوگرافی ایک نئی ایجاد تھی اس لیے لوگوں کو آسانی سے دھوکہ دیا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس سپرٹ فوٹوگرافی کا موازنہ کرنے کے لیے دوسری تصاویر نہیں تھی تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ فوٹوگرافرز کو مملر کے کام پر شک تھا کیونکہ وہ ڈبل ایکسپوئیرز کا تجربہ کر رہے تھے مملر کے بری ہونے کے بعد وہ بوسٹن واپس آیا جہاں اس نے تصاویر بنانے کے بجائے ان کی تیاری پر توجہ دینا شروع کی اس نے ایک ایسی تکنی کے جات کی جو ملر پروسس کے نام سے مشہور ہوئی جس کی وجہ سے اخبارات میں پہلی تصاویر چھاپی جا سکتی تھی اور ان کی سجاد نے اخبارات کی دنیا میں انقلاب بھرپا کر دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج